جی آج ہم پہنچے ہیں قصور شہر میں جہاں پہ یہ بہت خوبصور مسجد واقع ہے جس کا نام ہے مسجد النور اور یہ قصور کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک مسجد ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ 1968 میں پہلی دفعہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس طب سے لے کر اب تک یہ پورے قصور میں سب سے مشہور ترین مسجد ہے یہ جی اس کا آٹر ویو ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس کی تزین و عرائش میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 100 ٹائمز اس موسک کو ریپیر کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی دیکھ لیں بہت خوبصورت یہ اس کا ایبولیشن ٹینک ہے جہاں میں وضو کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کا یہ کوٹ یارڈ ہے میری رائٹ سائیڈ پہ یہ سارا کوٹ یارڈ ہے اور یہ اس کی انٹرنس جو ہے اس کا اندر سے ویو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ مسجد کو مسجدہ نور بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ روشنی کا منارہ وائٹ کلر ہے اس کا جی اور یہ شروع سے لے کر اب تک اس کو کلر وائٹ ہی دیا گیا لیکن اس کے اندر بہت ساری ڈیزائننگ اور انٹروینشنز تو ہوتی رہی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ کلر سکیم وائٹ ہی رہی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جی اگر آپ قصور میں جب کبھی بھی آئے تو اس مسجد کو ضرور دیکھیں یہ بہت ہی اندہ اور اچھے آرکٹیکچر کی ایک زندہ مثال ہے اور اتنا اچھا ماسٹر پیس ہے کہ آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے اس کے ڈوم ہیں اس کے مناریٹس ہیں اور بڑی خوبصورت یہ آیات مبارکہ لکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگر آپ اس کے کوٹیار دیکھیں تو وہ بھی بہت خوبصورت ہیں تو اس کے جو آرچ یہ اس کا جی اندر پریر حال ہے پریر چمبر ہے اور یہ اس کا محراب ہے محراب کے اندر لکڑی کا کام ہوا ہے جی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عثمہ حسنہ لکھے ہوئے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ امام حضرت صاحب خطبات دیتے ہیں یہ کلمہ تجبہ بہت بڑا لکھا گیا ہے درود پاک لکھا گیا ہے اور آپ یقین جانے کہ ایک سہر ستاری ہو جاتا ہے جب بھی آپ اس موس کو دیکھتے ہیں یہ پریر حال سے اس کا شیشے سے باہر کی طرف کا ویو ہے یہ اس کی سیلنگ ہے یہ دیکھیں یہ نیو ہے اس میں جدت ہے اس کے آرکیٹیکچر میں لیکن اس پرانے آرکیٹیکچر کو ہی رینویڈ کیا گیا ہے اور اس میں نیو مٹیریل جو یوز ہوتا ہے مارڈن ٹائم میں یہ دیکھیں اس کی اس کو جب روشنی میں دیکھا تو اور خوبصورت ہو گئی بلکہ خوبصورت ترین ہو گئی سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے نام لکھے گئے ہیں اور لکڑی کا کام کیا گیا بہت خوصورت لکڑی کا کام کیا گیا لکڑی کے کام کے اندر ہی انہوں نے ان ناموں کو بھی مزین کیا گیا ہے یہ درود پاک ہے اس کو بھی لکڑی کے ساتھ ہی انہوں نے مزین کیا گیا یہاں پہ چسپا کیا گیا ہے لکڑی پہ لکھوا کی اور اس کے ساتھ اٹیاج کیا گیا ہے اوپر بہت خوبصورت آرچس کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس میں بھی لکڑی کا استعمال ہے ساتھ میں یہ روز مرہ زندگی میں جو یوزڈ چیزیں ہیں یہ جی ایک نمازی ہے ماشاءاللہ بہت ہی سچے دل والے اور یہ ایسی بھی لگے ہوئے ہیں تمام سہولتے یہاں پہ یہ دیکھیں کلاک بھی بہت خوبصورت ہے سو بیوٹی ایس دیئر تو جب بھی آپ اس موس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بیوٹی ایس دیئر اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ وڈ کاروینگ کا بہت اچھا استعمال ہے یہ وڈ کاروینگ جو ہے یہ سملے کے جان ہے اس موس کی بہت خوبصورت ترین وڈ کاروینگ ہے اور وڈ کاروینگ کے ڈیزائن یہ نیچے کلین ہے کلین پرپل اور وائٹ کلر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی واقعی ریل آرچز کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آرچز کا نمونہ ہے کاروینگ بہت خوبصورت ہے پیارا ہے اور پرپل اور وائٹ کلر کا کمبینیشن دیکھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم واقعی کسی آرچ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں یہ پریئر چیمبر بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں ہم لائٹس کے ساتھ الیومینیٹ کر دیا گیا ہے اس کو اور بہت خوبصورت نظارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں میں بہت پیس ہے سکون ہے یہ اگین میں باہر کوڑی آر کی طرف گیا اب ہم اس کے فرس فلور کی طرف جائیں گے اور ایک اور جیسے مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ یہاں پہ جوتیاں رکھنے کا بہت اچھا سسٹم ہے اور ان کو لاکڈ بھی ہے آپ اپنی جوتی یہاں پہ رکھیں لاکڈ کر کے کہ اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتے تو یہ دیکھیں یہ سٹیرز ہیں ماربلز کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے ماربل لگایا گیا ہے بلیک ماربل اور بہت ہی خوبصورت اس ماربل کی ایک اور بیوٹی ہے جی کہ یہ اس میں آپ یہ فسلن نہیں ہے بہت ہی اچھا اور بہت امدار میاری ماربل ہے یہ اوپر کا ویو ہے جی اس کا یہ دیکھیں جی اوپر یہ اس کا فس فلور ہے اور اس کے کوٹیار دیکھیں اور بہت خوبصورت ہے اور آرچس کے اندر یہ اور یہ اوپر سے دیکھیں اس کا جو منرٹس ہیں وہ کتنا پیارا ہے فرنٹ ویو اس کا بہت پیارا ہے اور یہ باہر کا ویو دیکھیں ناظرین یہ باہر دیکھیں جی باہر یہ بلدیا چوک اور شہباز خاروڑ کے آس پاس ہے اور یہیں سے ایک سڑ بمبلشاہ کے مزار کے طرف جاتی ہے اور مین ٹرمینل پر جاتی ہے تو جب بھی آپ اس مسجد کو دیکھنا چاہیں یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت نظارہ ہے تو سن سٹ کے ٹائم آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی مزا آئے گا آپ کو تینکیو سو مچ